تو جو مووی میں آج آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں اس کا نام ہے دی لوسرز اور یہ مووی ہے چار فرنس کے بارے میں تو اس مووی کے سٹارٹنگ میں بھی ہم انہی چار دوستوں کو دیکھتے ہیں وہ ایک آئیلین پر موجود ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کوالٹیز میں بہتر ہونے کی بحث کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں کہ اچھانک سے ان کی پیٹ لگ جاتی ہے اور کارڈز کی کیم کھیلنے میں وہ سب بسی ہو جاتے ہیں اور اسی دوران ہمیں ان کا اصلی انٹروڈکشن دکھایا جاتا ہے جس کے مطابق ایک سولجر کا نام جنسن ہوتا ہے جو کہ تکنالوجی ماسٹر ہوتا ہے اور دوسرے کا نام ہوتا ہے کوگر جو کہ تیر اندازی میں ماسٹر ہوتا ہے تیسرے کا نام پوچھ ہوتا ہے جو کہ کارڈز اور ویپنز کا ماسٹر ہوتا ہے جبکہ چھوٹے سولجر کا نام روک ہوتا ہے جو کہ پلاننگ کا ماس پر بولیویا لے کر جاتا ہے راستے میں وہ انہیں ایک ٹرکس اور آرمز ڈیلر کے بارے میں بتاتا ہے جس کا نام فیدل ہے ایک دمیسٹک ٹیروریسٹ یعنی دہشت گرد ایک اسمبلی کا رن کر رہا ہوتا ہے لے کہتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں گے اور لیزر ٹارگیٹڈ بوم سے پینٹ کریں گے اور ہم اسے بچ نکلیں گے اور کوئی کرپر یا کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا پھر وہ سب ٹارگیٹڈ ایریا پر پہن جاتے ہیں لیکن جہاں انہوں نے اٹاک کرنا ہوتا ہے وہاں بچی ہوتے ہیں پھر وہ لوگ اوپسٹ سائٹ سے جا کر اٹاک کرتے ہیں وہ کمپورن میں انٹر ہوتے ہیں اور سب سولجرز کو ایک ایک کر کے شوٹ کر دیتے ہیں کلے اس ڈرگ ڈیلر کو بھی شوٹ کر دیتا ہے اور وہ سب سکسیسفولی ان سب کٹس کو ریسکیو کر لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر وہ سب ان بچوں کو ایک ہیلیکاپٹر میں سیفلی بھیج دیتے ہیں لیکن اپریشنل سینٹر سے کلے کو میکس نام کا ایک آدمی بتاتا ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کو ڈسٹروئے کرنے کا آرڈر آیا ہے اور اچانک اس ہیلیکاپٹر کو ایک مسائل آ کر بچوں سمیت ڈسٹروئے کر دیتا ہے ان سولجرز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اٹاک کرس کو مارنے کیلئے کیا گیا تھا یعنی بچوں کو مارنے کیلئے کیا گیا تھا اس لیے وہ اپنی فیک ٹیٹس کو پروف کرنے کیلئے وہاں اپنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نیوز میں یہ پروف ہو جاتا ہے کہ ان سب کی ڈیت ہو چکی ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چکنز کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں کلے اور روک نے بت لگائی ہوتی ہے لیکن وہ ہار جاتے ہیں کلے کو وہاں پر ایک لڑکی دیکھ رہی ہوتی ہے پھر کلے اور روک ایک دوسر سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کلے روک کو کہتا ہے کہ ہمیں میکس کے خلاف جانے کیلئے کچھ بھی کرنا ہوگا تو روک اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اور نہ ہی ہم اب سولجرز ہیں اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے پھر ہم کلے کو ایک لب میں دیکھتے ہیں وہاں وہی لڑکی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک آج آتی ہے وہ اسے فرانک ہونے کی کوشش کرتی ہے کلے اسے ہوتیل کے روم ملے جاتا ہے وہ لڑکی وارش روم جانے کے بہانے سے اپنی کند چھپا کر لاتی ہے اور ان دونوں میں صبر دس قسم کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے دیکھنے میں تو وہ لڑکی کمزور سی ہوتی ہے لیکن جب وہ کلے کے ساتھ فائٹ کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ فائٹنگ کی ماسٹر ہے وہ کلے کے سر پر بھینگتی ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے پھر وہ اس کو چیئر سے مارتی ہے وہ تو ایک کمار کے فائٹر تھی پھر کلے اسے پوچھتا ہے کہ تم کہ ہم زندہ ہیں وہ کہتی ہے کہ میں نے ہیلیکاپٹر کے ملبے میں سے ٹوٹل ٹیتھ کاؤنٹ کیے تھے وہ کلے کو ایک ٹیل آفر کرتی ہے جس میں اسے کہتی ہے کہ میں آپ سب کو آپ کی پوزیشنز واپس دلاؤں گی اور اس کے بدلے میں مجھے ماکس چاہیے وہ لیڈی اسے ٹریس دیتی ہے اور وہاں سب سولجرز کے ساتھ آنے کا کہتی ہے کلے اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب اس لڑکی کے کہنے پر ایک قبرستان یعنی گریفیار میں آ جاتے ہیں کیونکہ اس لڑکی نے انہیں وہاں ملنے کا کہا تھا روپ ٹلے کو ریمائنڈ کرواتا ہے کہ پہلے بھی کئی بار وہ لڑکیوں کی وجہ سے پروبلمز میں بھسے تھے ایک بار کسی لڑکی نے اس کی کار میں بوم رکھ دیا تھا اس لیے اسے کانشنس رہنے کی ایڈوائز کرتا ہے پھر وہاں وہ لڑکی آ جاتی ہے اور اپنا نیم آئیشہ بتاتی ہے وہ انہیں بتاتی ہے کہ میکس تھرڈی پرائیویٹ سیکیورٹی کے ساتھ ٹریفل کرتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس یہ بار ہے کہ آپ سب کو واپس یو ایس میں پوزیشنز واپس دلا سکتی ہوں اور پورے اپریشنز کو فنڈز دے سکتی ہوں کیونکہ آپ فٹ ہیں تو روک اسے کہتا ہے کہ ہم تم پر کیسے ٹرسٹ کر لیں وہ کہتی ہے کہ میں وہ پہلی بندی ہوں جو ایڈمیٹ کرتی ہے کہ میکس ایکسسٹ کرتا ہے وہ کہتی ہے آپ لوگوں کے پاس دو چوائسیز ہیں یا تو یہاں بیٹھ کر ٹائم ویسٹ کرو یا پھر اسے ریفنج لو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دبائی میں میکس ایک آدمی سے ایک دیل کے بارے میں پوشت آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ ایک فائنینشل ایشو ہے یا پھر مورال ایشو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مورال ایشو ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا تو تم اس ڈیل پر مورال اوبجیکشن دے رہے ہو وہ کہتا ہے کہ پلیس ایم سوری اسے چھوڑ دو ریچ مین اپنے آدمی کو اشارہ کر کے اسے مارنے کا کہتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے ففٹی سیمنت فلور سے نیچے پھنگ دو پھر وہ باقی دو لوگوں سے ان کے پرسپیکٹیوز پوچھتا ہے اور ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے مورال پرسپیکٹیوز ڈیفرنٹ ہے یعنی مورال ویلیوز کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں میکس کہتا ہے کہ مجھے ان سے ایک ٹیسٹ کرنا ہے اور چار یوز کرنے ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے اور پیسوں کی ضرورت ہوگی رچ مین کہتا ہے کہ تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ ان سب سولجرز کو سیکرٹلی یو ایس لے آتی ہے پھر فہی رچ مین ایک ہیلیکاپٹر میں ہوتا ہے اور ایک سونک دی میٹیویلائزر ایک خالی آئیلنڈ پر ٹرائے کرنے کے لیے ڈسٹروائے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کوئی پولیوشن نہیں ہوگا پھر اس رچ مین کا آدمی ویٹ پوچھتا ہے کہ یہ ہم کس کو سیل کریں گے اس نے کہا ہے کہ ہم اسے چائنیز لوگوں کو سیل کریں گے اور پتا نہیں وہ اس کے اصل قیمت دے پائی یا نہیں یہ ایسا ہے جیسے کسی چھ سال کے بچے کے ہاتھ میں گن پکڑا دی جائے ویٹ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک اور جنگ میکس کہتا ہے کہ ہم سب یو ایس کو سیف کرنے کے لیے کر رہے ہیں میکس کی اسیسٹی امبریلا نہیں ہانڈل ہوتی تو وہ سے ویبن سے شوٹ کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ان سولز کا گروپ ایک ڈراما کرتے ہیں اور اپنے فیک نیمز رکھ لیتے ہیں جس میں کیویلیر وائرلیس بود سے ایک میسیج پیشتا ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس میں کارویں مر چکا ہے اور فریمن بہت زیادہ زخمی ہے ہمیں میڈیکل اسسٹنٹ چاہیے ہوگا اور جیسی وہ ایجنٹس ان کو ریسکیو کرنے آتے ہیں تو ان کے باقی ساتھی چھپ کر ان پر اٹیک کر کے ان کو بحوش کر دیتے ہیں پھر وہاں کلی اور آئیش آ جاتے ہیں اتنے میں پوچ اور جنسن کلی کو دکھانے کے لیے ایک راکٹ لانچر ریڈی کرتے ہیں اور اسے ٹیسٹ کرتے ہیں وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو وہ سب خوش ہو جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیمپ میں واپس آکر ہیلیکوپٹر کو پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جنسن آئیشہ سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں نورٹ ایمریکہ سے ہوں پھر وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرح کر کے باقی لوگ لے کے ساتھ ایکوپمنٹس ریڈی کر رہے ہوتے ہیں آئیشہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گنز اٹیک کے لیے بہت چھوٹی ہیں پھر روک آئیشہ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں میکس سے کیا پروبلم ہے ہم گھر واپس بھی تو جا سکتے ہیں آئیشہ اسے اس ڈیل کے بارے میں یاد دلاتی ہے تو روک اسے روڈلی کہتا ہے کہ تمہاری ڈیل کلے کے ساتھ دی اور مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیے پھر آئیشہ اسے بتاتی ہے کہ میکس بہت ایڈوانس ویپن سپائے کر رہا ہے اور میں نہیں جانتی کہ سب کا ان کیا ہوگا لیکن مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ جب وہ کسی چیز میں انٹرس لے لیتا ہے تو بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں تو روک اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے روک پاؤگی تو وہ کہتی ہے یہ کام تم لوگ کروگے روک اپنی گن اس پر رکھ کر کلے سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس لڑکی کو مار دوں تو کلے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کروگے تو آئیشہ کہتی ہے کہ مجھے شوٹ کر دو لیکن کلے اسے روکتا ہے پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد روک مان جاتا ہے اور اسے شوٹ نہیں کرتا لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ اگر ہم اس لڑکی کی وجہ سے کسی پرابلم میں بسے تو میں اسے نہیں چاڑوں گا نیکس سین میں ہم دیکھتی ہیں کہ روک اور کلے ایک گار کے اندر چھپ کر دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ ایک گاڑی بہت پروٹوکل کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے اندر میکس ہی ہے جیسے ہی میکس کے گاڑی چلتی ہے تو روک اس پر لوکیشن ویپن فائر کرتا ہے جسے ان کو پتا چل سکے کہ میکس کہاں جا رہا ہے وہ سب اپنی پوزیشن سیٹ کر لیتے ہیں گوگر ایک گاڑی کو فوکس کر کے اس پر شوٹ کر دیتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتی ہے پھر میکس کا آدمی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ آس پاس کے سب راستے پلوٹ ہے اتنے میں کلک کار میں سے نکل کر ان کی طرف ایک سموک شیل فائر کرتا ہے اور ساتھی آئی شرپوش ہیلیکاپٹر میں آ جاتے ہیں اور میکس کا آدمی ان پر شوٹ کرنے کا آرڈر دیتا ہے اور ساتھی روک نے جس کاری پر لوکیشن لگائی ہوئی تھی وہ اسے فائر کر دیتا ہے ویٹ کنٹرولر سے ہیلپ کا کہتا ہے اور جس ٹرک میں ویپنز جا رہے تھے وہ لوگ اسے ہیلیکاپٹر کے سریعے اٹھا لیتے ہیں اور میکس کے لوگ نیچے سے ہیلیکاپٹر پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں پھر کلی پوچھ سے ان کا کرنچ ٹیڈرز پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ٹرک کو اٹھا لیا ہے اور اب اسے لے جا رہے ہیں پھر وہ سب واپس آ جاتے ہیں پوچھ ہیران ہوگا کلی سے کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو وہاں میکس کا آدمی ویٹ بھی موجود تھی روک اسے کہتا ہے کہ ٹرک کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے جیسے ٹرک کا دور کھلتا ہے تو اس میں سے سولجرز پاہیر آتے ہیں اور کلی پر گنڈ رکھ لیتے ہیں تو وہ سب آ کر ان سولجرز کو بہوش کر دیتے ہیں اور کلی کو بچھا لیتے ہیں پھر کلی ان کی ایک سولجر سے پوچھتا ہے کہ میکس کہاں ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا پوچھ اس کو بھی بے ہوش کر دیتا ہے پھر کوگر ٹرک میں سے ایک باکس نکال کر لاتا ہے تو اس میں سے ایک ہارڈ ڈرائیف نکلتی ہے وہ ہارڈ ڈرائیف لوٹ تھی اور اسے ہیک کیے بغیر نہیں کھولا جا سکتا تھا لیے آئیشہ کو ماننے کو ہر چیز کو جلانے کے آرڈرز دیتا ہے آئیشہ اسے کہتی ہے کہ کیا تم نہیں دیکھنا چاہوگے کہ اس ہارڈ ڈرائیف میں کیا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میکس کہاں ہے لیکن میں اتنا ضرور جان دی تھی کہ اس ٹرک میں اپنا کچھ بہت قیمتی لے کر جا رہا ہے اور کہتی ہے کہ اس میں جو بھی ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کے اگینسٹ یوز کر سکیں پھر جنسن کلے کو بتاتا ہے کہ ہارڈ ڈرائیف آسانی سے نہیں گھلنے والی پھر کلے ان کو کہتا ہے کہ کیا تم یاد ہے اس آدمی کے وجہ سے ان بچوں کی جان گئی تھی تو رو کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے لیکن مجھے ان سب میں نہیں پڑنا مجھے اپنے پہلے جیسی لائف چاہیے وہ غصے میں اس لڑکی کو مارنے کے لئے جاتا ہے تو کلے اسے کہتا ہے اگر تمہیں میرے کام کرنے کا طریقہ نہیں پسند تو تم جا سکتے ہو تو رو کو اسے کہتا ہے کہ کہاں جاؤں ہم لوگ اب پھنچ چکے ہیں اور تم آگے کیا کرنا چاہتے ہو اس اب باتے کر کے وہ کلے کو غصہ دلاتا ہے تو کلے اسے پنچ کرتا ہے یعنی مکہ مارتا ہے اور باقی سب اسے روکتے ہیں پھر پوش رو کو کہتا ہے کہ تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم اللائیو ہیں زندہ ہیں اور ہمارے پاس میکس کے اگنزز کرنے کے لئے وہ ہارٹ رائیو ہے کلے اسے کہتا ہے کہ آئیشہ کو کھول دو کیونکہ انہوں نے آئیشہ کو بان دیا تھا نیکس سین میں ہم میکس کو دیکھتے ہیں وہ کسی کو ایک کوٹ بتا رہا ہوتا ہے تو ویڈوس سے آ کر اس کوٹ کے بارے میں پوشتا ہے میکس اپنی پروجیکٹس کے بارے میں یہ جاننے کے لئے ویڈ سے پوشتا ہے کہ اس کو اس بارے میں پتا ہے یا نہیں وہ کہتا ہے کہ کیا تم ان کے بارے میں جانتے ہو وہ کہتا ہے نہیں جانتا میکس اسے کہتا ہے ہمیں آگے کیلئے کام کرنا چاہیے پھر وہ اسے فور فائز سیکنڈز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میری ہارٹ رائیو کے ساتھ کیا ہوا تو ویڈوس کو ایک بک دیتا ہے جس میں کلی اور اس کی یونٹ کی پکچرز ہوتی ہیں میکس اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتا ہے جیسے اسے کوئی فرق نہیں کرتا فیٹ اسے یاد دلاتا ہے تم نے چار مہینے پہلے کچھ لوگوں کو مارنے کے لیے ان کے ساتھ کام کیا تھا تو وہ کہتا ہے ان چار منس میں میں نے بہت کچھ کیا ہے پھر وہ اسے کچھ اور ہنٹس دیتا ہے تو اسے یاد آجاتا ہے میکس پوچھتا ہے کہ کیا میری ہارڈ رائف ان کے پاس ہے اچھا تو پانچ مرے ہوئے لوگوں نے تمہیں ہائیچیک کیا اور تم نے پتہ لگایا کہ ان سب کے پیچھے کون تھا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی سپیشل اپریشن تھا تو میکس کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے وہ اسے انسٹرکشنز دیتا ہے کہ مجھے ٹویلو آرز میں ایٹین فائرمن کی ٹیم چاہیے نیکس سین میں وہ سب ایک کار میں بیٹے ہوتے ہیں تو روک اور کلے ایک دوسرے سے سوری کرتے ہیں پھر وہ لوگ اس پلیس پر جاتے ہیں جہاں وہ ہارڈ رائف میں نے فیکچر ہوئی تھی سب سے پہلے جانسن سنگھ کرتے ہوئے بلڈنگ میں انٹر ہو جاتا ہے اور لفٹ کے ذریعے جاتا ہے اور لفٹ میں ہی وہ ٹریس جنج کر لیتا ہے اور پھر کسی بہانے سے وہ وہاں کے مینجر کو باہر نکالتا ہے ریسیپشن پر فیک انٹرودکشن دیتا ہے کہتا ہے کہ یہاں پر انڈرسن کا سسٹم ٹھیک کرنے آیا ہوں تو ریسیپشن اسے ویٹ کرنے کا کہتی ہے تو جنسن اسے باتوں میں لگا کر اس کے روم میں چلا جاتا ہے اور یو ایس بی میں سارا ڈیٹا سٹیل کر لیتا ہے یعنی چھوٹا لیتا ہے اتنے میں سیکیورٹی کا آدمی آ جاتا ہے تو وہ اسے بریف کیس اس کے موں پر مار کے بھاگ جاتا ہے وہ جیسے ہی لفٹ کی پاس پہنچتا ہے تو سیکیورٹی اس کو روک لیتی ہے لے کیونکہ اس نے ری بلکس پہنے ہوئے تھے اتنے میں کوگر انہیں شوٹ کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے واپس جا کر وہ اس ہارڈ رائیو کو اپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب اسے ہیک کرتے ہیں تو اس میں میکس کے فور ہنڈرڈ ملین ڈالرز ہوتے ہیں پھر ان کو اس میں کچھ لوگیشنز ملتی ہیں جس کو وہ ٹریس کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹ ممبائی میں کسے بسنس مین کے ساتھ ایک ٹیل کرنے آتا ہے تو وہ ویٹ سے ون ملین ڈالرز مانگتا ہے تو ویٹ میکس کو کال کر کے بتاتا ہے تو میکس کہتا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے پھر وہ اسے اوڈر دیتا ہے کہ ان ایٹین فائرمن کے ذریعے کے لیے اور اس کے گروپ کو مروا دو ویٹ اسے کہتا ہے کہ ان میں میرا برادر ان لو ہے لیکن پھر بھی میں ان کو مار دوں گا نیک سین میں ہم کوئی گروپ کوئی ایک شپ میں دیکھتے ہیں وہ میکس کے لوکیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنسن کو ہار ٹرائف میں چار سو ملین ڈالرز کے بارے میں کوئی انفو ملتی ہے ان کو فائدل کے بارے میں انفو میشن ملتے ہیں جس کو موی کے شروع میں مار دیا گیا تھا وہ گنز اٹھا کر کلے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیشہ فائدل کی بیٹی ہے یہ سن کر آئیشہ بھی اپنی گن نکال لیتی ہے اور وہ جنسن پر گولی چلا دیتی ہے اور اس کے پاس اوپر لگ جاتی ہے پھر ان سب میں فائدنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ سب آئیشہ پر فائرنگ کرتے ہیں لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے نیکس سین میں وہ سب کلے کو بلیم کرتے ہیں اور پھر جانے کی بات کرتے ہیں لیکن پھر سے وہ اپنا ڈیسین چینج کر کے کلے کے ساتھ دیتے ہیں پھر وہ سب میکس کے لوکیشن پر جاتے ہیں اور سب اپنی پوزیشن سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ اٹیک کر سکیں وہاں جان سے ان کو کچھ سولڈرز آ کر گھیر لیتے ہیں کلے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی کوئی چال ہے تو روک ویٹ کے ساتھ مل کے کلے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے اور وہ ہارٹ رائیف ویٹ کے حوالے کر دیتا ہے یعنی اسے دے دیتا ہے پھر ویٹ کلے کو بتاتا ہے کہ یہ ایک سی آئی ای کمیشن تھا اور تم نے بلین ڈالرز چورانے کی کوشش کی ہے تو کلے روک سے کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑی گلتی کی ہے جو آرمی ان کو پکڑتی ہے وہ پوچھ کے ٹانگوں میں گولیاں مار دیتے ہیں اتنے میں آئیشہ سوپرمن بین کر ان کو بچانے آ جاتی ہے آئیشہ کلے سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میرے باپ کو مارا تھا اسے کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ وہ بر آدمی تھا اتنے میں ہی تین سولڈرز آ جاتے ہیں تو آئیشہ انہیں شیوٹ کر دیتی ہے اور وہ سارے میکس کو پکڑنے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور وہیں پر فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں کلے اور روک بھی آپ اس میں فائٹ کرتے ہیں کلے روک کی ایک آنکھ زخمی کر دیتا ہے ویڈ اس کا پیچھا کرتا ہے ایک طرف سے پلین آ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ویڈ آ رہا تھا اور درمیان میں کلے کھڑا ہوا تھا تو کلے کوگر کو ویڈ کو شوٹ کرنے کا کہتا ہے کہ وہ ویڈ کو جب شوٹ کرتا ہے تو وہ پلین کے انجن میں جا کر ٹکراتا ہے اور اس کی پائک جا کر پلین میں لگتی ہے اور پلین بھی کریش ہو جاتا ہے یعنی تباہ ہو جاتا ہے میکس وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو کلے اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے شولڈر پر کولی چلاتا ہے جس بوم کے لیے میکس نے ڈیل کی تھی اس کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اس ریموٹ کو سی میں پھینک دیتا ہے اور کلے سی میں جم کر کے ریموٹ پکڑ لیتا ہے میکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کلے آئیشہ کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ابھی سب کو ختم کرنا ہے وہ سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں یہاں مووی کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹین ایک مشن پر ہوتی ہے اور پوچھ کو فون پر پتا چلتا ہے کہ اس کا بیبی ہوا ہے تو وہ اپنے بیبی کو دیکھنے جاتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے